موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ کے بھی جانے گے لے کر آیا ہوں آپ ہی کا اپنا پسندہ پروگرام جس کا نام ہے ہیدرابادی ستارے ایک ہیدرابادی بول چال پر ایک فلم بنی انگریز نام سے یہ فلم سپر ڈپر لوگوں نے بہت زیادہ سرایا کافی پسند کیا ہماری لینگویج کو اور اس تھیم کو بہت زیادہ پسند کیا اس فلم کے ذریعے ویسے تو بہت سارے اداکار تھے لیکن جن اداکاروں نے کمال کر دکھایا رات و رات یہ سٹار بن گئے ان میں تھے ایک مستلی یعنی سلیم فیکو کا کریکٹر کرنے والے اور دوسرے تھے عزیز ناصر جو جہانگیر کا رول ادا کیا اور تیسرے تھے واسطو صاحب جو اسماعیل بھائی کے رول میں تھے ماما تھے بہت سارے ایکٹروں نے اپنا اپنا ایک انفرادیت پیدا کی اداکاری کے ذریعے آج ہمارے ساتھ شامل ہے عزیز ناصر صاحب ویسے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عزیز ناصر صاحب نے شروعات کی تھی اداکاری سے لیکن دھیرے 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 یہ ڈیریکٹر کے روپ میں آئے سامنے اس کے بعد ایک بہت اچھے خلمکار بھی بنے اور بہت اچھے ڈبنگ آرٹس بھی ہے اللہ تعالی نے ان میں اتنی خوبیاں عطا کی ہے واقعی جو بھی یہ فیلڈ میں آنا چاہتا ہے عزیز ناصر کو دیکھ کر بہت زیادہ بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں عزیز ناصر صاحب سے السلام علیکم علیکم سلام جانی صاحب بہت بہت شکریہ سیاست ٹی وی کے سارے ویوئس کو میرا پیار بھارا سلام آداب نمشکار ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تو اتنی ساری باتیں کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ ایک نہیں بلکہ چار چار فیلڈ سے وابستہ ہیں شروعات ہم یہ کریں گے کہ یہ جو شوق رہا ہے آپ کا بچپن سے تھا یہ کچھ ٹین کلاس جو اینڈنگ جو ہوتی ہے جب نئے نئے مچھیاں آتے تو وہاں سکول کا جو ہے لازٹ سٹیجز تھے یعنی فائنل ایکزام لکھ کر جو ہے فیر ویل ویر ویل ہوتا تھا تو وہ ٹائم سے تھوڑا ممکری کرنے کا شوق ہوا تھا پھر کالیج میں گئے تو وہاں پر سٹیج پہ کبھی آئین وڈے رہا تو پروگرامز کرنا ہے ممکری کرنا بچپن میں آپ نے کچھ نہیں سوچا تھا کہ میں ایک بہت بڑا ڈیریکٹر بنوں گا ایک بہت بڑا ایکٹر جو آج الحمدللہ آپ کے جو فانس فالوئنگ اتنی زیادہ ہے ہوا یہ تھا کہ میں سائنس سٹوڈنٹ تھا مطلب ای وز ای ویری گوڈ سٹوڈنٹ نائنٹی فائن پرسنٹ سکور کرتا تھا میں سکول میں بھی تو میں انٹر میں بھی کالیج میں بھی بائی پیس ہی لیا تھا سائنس تو ڈاکٹر بننے جا رہا تھا بن گیا ایکٹر تو کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ساں انجنیر بننے جاتے کچھ بھی کرنا ایک دم کچھ بھی آیا تھا کئی ڈاکٹر سے ایسے جو ایکٹر بن گئے اچھا تو ویسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا اور الحمدللہ آج واقعی آپ کو دیکھ کر سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی واقعی ایک آرٹسٹ میں اتنے ساری خوبیاں ایک انسان میں اتنے ساری خوبیاں واقعی آپ نے ویسے حیدر آبادی موویز تو کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ تلگو فلمیں بھی آپ کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں وہ فلمیں تو یہ تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو کیونکہ حیدر آباد سے منسلک جتنے ہمارے ناظرین ہیں جو جڑے ہوئے ہیں وہ تو آپ کی ساری فلمیں دیکھتے ہیں لیکن تلگو میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ تھوڑا سا بتائیے تلگو لینگویج میں سکول میں سیکھا ہوں میں تلگو لکھ سکتا ہوں تلگو پڑھ سکتا ہوں تو ہوا یوں کہ مستلی صاحب ایک دور سے بہت اچھے سانگ رائٹر ہوا کرتے تھے لیرکس لکھتے تھے اور ڈبنگ وغیرہ بھی کرتے تھے تو ان کے ساتھ میں ایک سٹوڈیو کو گیا تھا ریدم سٹوڈیو سے نائنٹی نائن کی کچھ بات بتا رہا ہوں تو وہاں پہ ہنڈی ٹو تلگو کا کام چل رہا تھا تو وہاں پر ایک فلم کی ڈبنگ ہو رہی تھی تو مستلی صاحب بولے کی ڈبنگ انچارچ سے آپ کو وائس اور چاہیے ٹرائی کرنا ہے تو عزیز سے ایک بار ٹرائی کرو تو بس وہاں سے جو ہے میں ڈبنگ کیا ہوتی وہاں سے سیکھا کہ ڈبنگ ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کی وائس اپن دینا تو وہاں سے ڈبنگ کا سلسلہ جاری ہوا تو میں ڈبنگ بھی ڈبنگ ایسا کچھ بھی اب کیا ہے کام کو کبھی چھوٹا سمجھانے میں تو ڈبنگ کرتے کرتے آفٹر فیفٹین ایس کنٹینسلی ڈوئنگ ڈبنگ میں ایک بہت بڑے ڈیریکٹر ہے پوری جگرنات ان کو پوچھا تھا سر میں آپ کے فلموں میں ایک زمانے سے ڈبنگ کر رہا ہوں کیا میں ایک ایک ایکٹنگ کر سکتا ہوں کیونکہ تیلگو پہ میرے کو کمینڈ بھی ہے اور جو ہے میں اچھا کر بھی سکتا ہوں جیسا ہیدر آبادی فلموں میں کامیڈی کرتا ہوں میں ویلنز کو زیادہ تر تیلگو میں ڈبنگ کرنے سے کوئی نیگیٹیو رول مل سکتا ہے تو وائی نوٹ بول کر انہوں نے مجھے جوتی لیکشمی فلم کے اندر اچھا کردار دیا تھا تو وہاں سے تیلگو فلم پہ میری انٹری ہوئی انٹری لاؤ چے سونا بابان نی پہلا دارے داروں وہ فلم دیکھتے ایمیڈیٹلی رام گو پال ورما جی نے مجھے ایک فلم آفر کی تھی کلنگ ویرپن تو اس پہ میرا کیمیو رول تھا ساشی کا رول بہت ہی کننگ رول تھا وہ فلم بھی بہت کامیاب رہی کلنگ ویرپن پھر اس کے بعد میرے دوست نے ایک فلم کی تھی پریمی کھڑو سندیپ سندیپ نام تھا دوست کا ڈیجی پوسٹ والوں نے پروڈیوز کیا تھا اس پہ مین ویلن کے طور پہ مجھے جو ہے رول دیا گیا آجے کیا بات ہے اچھا یہ بتائیے آپ ایکٹنگ کرتے کرتے ڈیریکشن میں کیسے آئے دیکھیں جانی صاحب کیا بولتے مجبوری ہر چیز سکھا دیتی تو یہاں پہ کوئی آپشن نہیں تھا جیسا ہیدرابادی فلم بنی تھی انگریز ہیدراباد ناؤ مطلب نکل کنٹا ڈیریکٹر تھی انگریز ون کے بلکن جو ہے انہوں نے یہ فلم بنائی تھی اس کے ڈیریکشن ڈیپارٹمنٹ میں سے اور ایک بہترین ٹیکنیشن لکشمیکان چنہ نے ان کو آر کے ماما نے آفر کی تھی فلم ہیدراباد ناؤس ٹو تو انہوں نے کی تھی تو پہلے جو دور تھا ہیدرابادی فلم دیکھ کے لوگ چونکتے تھے ارے کیا سے آگئی بھئی ایسی کامیڈی خطر نہ کرے کیا ہے بھئی یہ مطلب ایک دم وہ طلب جیسی ہو گئی تھی لوگوں کو اپنی زبان سکرین پہ دیکھ رہے ایک نیاپن دکھا تھا تو اس کے بعد جو ہے ڈیریکٹرز ڈیمانڈ کرنے لگے کی بھائی برجٹ تھوڑا ہائی ہو تو بنانے میں کچھ مزا آئے گا تو اپنا سرکل ہیں بہت کم جیسا تیلنگانہ نعظام آپ کا مہارت وڑا ہے اور انگاباد تک بینگلور سٹی تھوڑا بہت یہاں آپ کے نعظام مہبوب نگر عدیل آباد پربھانی وغیرہ یہاں تک فلم جاتی ہے تو ریونیو جو تھییٹریکل سے ہے کروڑز کا نہیں ہے مطلب لیمیٹڈ برجٹ کا ریونیو ہے تو اسی برجٹ میں محدود برجٹ میں دیریکٹر کیا تم نے دیر کر دی آج کالیج میں بہت پڑھائی تھی بہت تھگے لکھ لکھ کے ہاتھاں ترد دے رہے پڑھ پڑھ کے آگھا دے رہے پڑھ پڑھ کے آگھا دے رہے 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 دین آدنان ساجید خان جو گلو دادا جو فیموس ایکٹر سینئر انہوں نے مجھے سیکنڈ فلم سیکنڈ ویدار دے گلو دادا ریٹر سیکنڈ ویدار پہر وہاں سے میں دیریکٹر جو دیریکٹر سلسلہ وہاں شروع واہ نتا جی واہ کیا بات کہیں آپ نے واہ ایسے مٹھے چالنے گھرے تو اپنے سے کوئی بھی ننے دھو آج میرا رومانٹک موڑ ہے وارا کھانے کے چالے نکو کر جایا سے اور الحمدللہ بہت سارے پڑھ کے دیریکشن بہت ساری فلمیں کامیابی ہیں آپ بھی کی ہیں آپ بلکل زہنیسیب ہیں آپ یہ بتائیے کہ دیکھئے ڈیریکشن تو آپ دیتے ہیں اور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں تو یہ دو طرح کا کشتی ہے جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ڈیریکٹر ہوتا ہے اب دو کشتی میں آپ کس طریقے سے سوار ہو کے پھر نکل پڑتے ہیں اور الحمدللہ کامیابی ہوتے ہیں بہت ٹف جوب ہے ایک تو ایکٹنگ کے ساتھ ڈیریکشن کرنا بہت ریر ہے اس سیناریو میں میں دیکھا ایک فیروز خان صاحب تھے جو ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ڈیریکشن کرتے تھے پھر وہ لوگ کا برجٹ کچھ اور ہوتا تھا ہمیشہ فیروز خان صاحب کیا فلمیں دیکھی بہت سٹائلی شکتا جانباز لی لی جیے آپ دیاوان لی لی جیے مطلب ایک دم خوربانی دھرماتما خوربانی تو وہاں پہ شاید وہ وینیٹی بھی رہتی ہے مطلب تھوڑی تھوڑی در کو آئے تھوڑا تھنڈا لیے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک ذمہ دار اتنی ہی رہتی کہ ایکٹنگ اور ڈیریکشن اسپیچلی میرے اس کے آنے کے لیے وہ ریسورسز اتنے نہیں ہوتے لیکن کر کے نکالنا ہے ٹویڈی فائی ٹو تھرٹی ڈیس کے اندر فلم لپڑنا ہے کئیسا بھی بنا کے وہ کرنا ہے تو تف ہوتا تھا کوئی کوئی سینوں میں تھوڑا سا میک اپ بھی تھوڑا نکل گیا تھوڑا پسینہ آگیا لیکن مانیج کر لکھتا ہے مسئیبت کی سوالی ہے ایک رکشے میں چھے جانے پسکے جارہے ہو ویسا کچھ محسوس ہوتا ویسے آپ نے سٹپنی فلم کی تھی اور آج بھی لوگ جو ہے سٹپنی کو یاد کرتے ہیں ویسے آپ کی ہر طرح کی جتنے بھی فلمیں آپ نے ڈیریکشن دی ہیں خود آپ نے ایکٹنگ کی ہے جیسا گلوزادہ ریٹنز لیکن سٹپنی کا جہاں تک سوال ہے وہ فلم جو تھی ویسے تو تھیم تو خیر ادنان ساجد خان صاحب نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن ڈیلوگ پہ آپ نے جو کام کیا وہ کس طریقے سے مطبع آپ نے کسی سے یا کسی کی آب بیتی تھی یہ فلم ہے جیسے مثال کے طور پر بیویاں لڑتی ہیں اکثر خواتین شہروں کو ڈرا کے رکھتی ہیں یہ جو خوف ہونا میرے کو تمہارے چہرے میں انٹینیٹ لائتا کیا جی کیا کرتے نہیں تو کیا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاتھ بجے ناس تاگر نہیں ملا تو کیا بلدی میں کھا کے چلے تو دو اٹلی دو سا وہ بھی نہیں ملا تو میرے دو روڑیا میں دار میں تو یہ سبجکت جو ہے زندادل سبجکت ہے اچھا evergreen ہے اچھا یعنی ہر سیزن میں گرمی رو برسات رو سردی رو ہر سیزن میں چلنے والا کونسپٹ اس تھیم کے اوپر پچھلے سو سال سے ایسی کئی فلمیں بنتی آ رہے ہیں نوکر بیوی کا پتی پتنی اور وہ نو انٹری ساجن چلے سسرال ایسی کئی فلمیں ہیں جو یہ تھیم پر بنی اور ساری کی ساری ہٹ ہے تو یہ فارمولا جو ہے ہٹ فارمولا ہے صرف اس کے اندر جو ہے سینس اگر آپ نیو ڈال کے اپنا ذائقہ اگر ڈال دیئے اب زافرانی بریانی میں جو زافران کا مزہ آتا اس کا مزہ ہی کچھ اور اس کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ رہا تو ویسے ہی اس کے اندر ذائقہ دار سینس تھے سبجکٹ جو ہے evergreen ہے لیکن ریپیٹ نہیں کر سکتے وہی سبجکٹ کو تو اس لیے سینس جو ہے نئے نئے فریش سینس دال کے ایکچول جو بیوی کے شک رہتے جو پوزیسی وائف رہتے بلکل اور ہزبینڈ کا ایسا جو ہے اپنے آپ کو بچھارا ایک دم لو محسوس کرتا آپ گھر کو جاؤں نکھو جاؤں وہی صورت دیکھنا ہے انہیں ہستی نے ہس کے گیا تو کئی کو ہسی کئی کو ہس کے آ رہا ہے انہیں رو کے گیا تو ابھی بھوتی چھو رو نہیں کیا ہوا میرے ساتھ پوری زندگی بار رونا ہی چھے کیا ایسا جو ہے ٹائپ کے مزائیہ سینز کے اوپر ایک بہت بڑا میسیج دیا گیا بلکل ہوئی ہے نیو سینز بہت سینز اچھے تھے آتھا اولڈ وائن نیو بوٹل نیو بوٹل ورحل دوستو عزیز ناصر صاحب سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک مقتصر سے وفق کے بعد ناظرین سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں مشاعرے مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریح پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹلی کازٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں وقفے کے بعد آپ سبی کا ہم استخبال کرتے ہیں آپ ہی کے اپنا پسندہ پروگرام جس کا نام ہے حیدربادی ستارے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں عزیز ناصر صاحب سے ہم ان سے جانیں گے انہوں نے بہت ساری فلمیں ڈیریکشن میں کامیاب کی ہیں اور اداکاری کے جہور دکھائے ہیں ویسے آپ کو کونسی کونسی فلمیں بہت زیادہ پسند ہیں یا عزیز لگتی ہیں میری ساری فلمیں مجھے پسند ہیں کیونکہ ہر پروجیکٹ میں اپنا اپنا ہنڈرڈ پسند دے دیتے ہیں بلکل پہلی فلم تو ہمیشہ پہلی رہے گی سرتاج مطلب کراؤن ہے دی انگریز اس دیا اس کو تین ٹیم بھول کے آگے اندر اس دیا اس کو اگر ہٹا کر آپ بات کریں گے تو ہیدرباد نوہاز ایک بہت ہی کمرشیلی میٹ فلم تھی بلکل بہت زیادہ اوپننگ رہی تھی فلم کی گلو دادے ریٹن was a very good subject بے روزگار بہت اچھی لگی مطلب میرے کام ہوں میں آپ کو بہت ہوں اور سٹیپنی بہت اچھی فلم تھی انسپیکٹر گلو جو ریسنٹلی 2017 میں ریلیز ہوئی وہ بہت فیوریٹ ہے میری کئی فلمیں ایک کلر فوٹو جو فلم آئی اس میں آپ نے ایک اورنگابادی لینگویج کا سلانگ مطلب ٹرائی کیا بہت زبردست لوگوں نے بہت زیادہ سرایا بہت زیادہ پسند کیا اور اب دیکھئے جو انسپیکٹر گلو میں جو آپ نے کیریکٹر کیا تھا وہ بالکل نیگیٹو والا تھا اور یہ جو رول تھا وہ بالکل کلر فوٹو تو وہ آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں وہ بتائی ہے کیا ہوتا میرے کو ایسا ہے کہ ہر فلم میں ایک نئی چیز ٹرائی کرنے کا دل کردہ ہمیشہ بھائی روز وہ ایک دال کھلائیں گے تو پھر آپ آوڈینس کو جو آ رہے وہی ہے آوڈینس کو ایک نئی نئی چیز دینے کا ایکسپیرمنٹ ایک کس تو بھی نیا دیتے رہنا مطلب وہ کنٹینیسلی میرا ایفورڈ رہتا تو نیگیٹیو جیسا میں بولا کہ تلگو فلم میں نیگیٹیو کا رول جو ہے میں با خوبی لپا سکتا ہوں اتنا کانفیڈنس تو ہے تو وہ حساب سے جو ہے انسپیٹر گلو میں میں خود میرا رول نیگیٹیو لکھاتا بہت لوگ نے پسند بھی کیا تو کلر فوٹو میں ایکزیکلی مطلب جو اپنی ہمیشہ جو دکنی کومیڈی تھی وہ نہیں ہو کے اس میں مہراتوارا میں جو لوگ جو بات کرتے ہیں جیسا خاندیشی بولتے اس کو اورنگ آباد ہے آپ کے ناندیڑھے جالنا ہے یہ پرپوز یہ تھا دالنے کا کیونکہ وہ ایریاز میں وہ بیلٹ میں ہمارے فلمز ہوئے اپنے فلمز آفکورس وہ زیادہ چلتے بہت زیادہ دھوم مچائے ہوئے ہیں تو وہاں وہ لوگ بھی جو ہے ارے تھوڑا ہماری ایسی بھی بات تھوڑا ہونا چاہیے سنائی ہاں ویسا تو وہی ریزن سے یہ کیریکٹر میں کیا تھوڑا سا ایک آت جھلک ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے ضرور ضرور ارے صفیہ تیر کو کیا بڑھ رہا تو سنری کیا عورت میں تیر کو پانی بھرنے کے لیے بولا تو اور بائر کا سودل آتے پھر رہی تو چھوکرے بٹھ کے چمدروں پہ بیڑے پیتے بھائٹے ان کو کہ اککہ لے کیا کہ تیر کو ماروں کیا میں ابھی تو جھاپڑ کہ تُو بنائیں گے روٹے ہیں میرے لیے اے آوازہ مت کرو رہے جاؤں اپنے اپنے گھروں کو باوڑے کامہ کر رہے ہیں چال سالہ ڈھاکنیوال ختم اب سونا اترے گا مارکٹ میں یہ گانا میرے کو ریشوٹ بنگتا میرے اوپر ناظرین دیکھا آپ نے کہ عزیز ناصر صاحب ہر طرح کے رول یعنی یہ ورسٹائل آرٹسٹ ہے واقعی کبھی ڈیریکشن میں کچھ نہ کچھ کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایکٹنگ میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ہم یہ دعا کریں گے کہ آپ جلز جل بالیوٹ کو چلے جائیں انشاءاللہ اور وہ انشاءاللہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے بلکل خریب خریب آپ بالیوٹ کے پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آپ کو بالیوٹ سے آفر میں سمجھتا ہوں دو تین فلموں کے لیے آفر آئے ہیں ہاں لیکن وہ بہت ہی چھوٹے رولز تھے دیریکٹر نے خود حبیب فیصل نے خود کہا کہ آپ جیسے آرٹسٹ کے لیے جتنے بھی آپ کے ہیدر آرٹسٹ ہے ہم لوگ ایکسکلوزیو ان کے اوپر فلم بنائے نہیں مطلب آپ لوگ ایسے ہی شوٹ رولز میں یوز کر کے آپ کا مطلب وہ جو سٹائل ہے اس کو ہم لوگ پوری طرح سے کرنا چاہے کیا بات ہے he said that اچھا ابھی آپ کے آنے والی فلموں کے بارے میں ہم بات کریں گے ہیدر آبان ناوپس 2 آر کے صاحب کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے جی کافی دنوں سے انہوں نے سکرپٹ پر کام کیا سٹوری انہوں نے لکھی یہ فلم کی اس ہیدر آبان ناوپس 1 میں میں اور آر کے بھائی مل کر لکھے یہ ٹوٹلی آر کے بھائی سٹوری لکھے تو بہتی یونیک سبجیکٹ ہے یہ ہیدر آبان ناوپس 2 اور وہ کئی دن تو صرف وہ لوکیشن جو سکرپٹ کے حساب سے ان کے دماغ میں چل رہا تھا وہ ڈھوننے میں لگ گئے ایک عام آدمی کی زندگی پر یہ فلم ہے اچھا روز مر رہا کی زندگی میں تین بیسک نیڈز ہیں انسان کی روٹی ہے کپڑا ایک مکان ہے روٹی کہیں سے ہو تو بھی لے لیتا ہاں بلکل کپڑا بھی آج گریب کو بھی مالک ہے اب یہ جو مکان ہے اگر ذاتی مکان اپنا خود کا ہونا تو یہ بہت مشکل کی بات ہے اور آج جو 2.0 TDI وہ 2000 CC کا انجن لے کے آپ کہاں چلیں گے آپ صحیح تو اچھا یا سائیکل چلا ہو یا بائک پہ نکل جاؤ تو اتنا clumsy situation ہو گیا اور کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے بیچ میں دوسرے کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں پر کچھ گھروں کے بات کالنیز کے بات 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا stretch کا forest آتا گلوبل وارمنگ نہیں ہونا کر پہلے سہی پلاننگ یہاں پہ کچھ unplanned گھران جو بنا دیتے لوگ چھوٹے گلیاں ہیں وہاں پہ اگر کسی کو emergency ہو گئی تو ambulance بھی گسنے کی جگہ نہیں ہے گلی کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے ایمپورٹنٹ اور جو موضوع ہے موضوع جو ایگزیسٹ کرتا illegal construction buildings ریال اسٹیٹ پہ یہ فلم بیسٹ ہے چلے خانہ دیکھیں چلہ آئیم کچھن چلہ پانی نہیں آرہ اس فلم میں آپ کے علاوہ عدنان ساجد خان صاحب ہے اور خود علی رضا صاحب لانچ کیا ہیار کے ماما نے تو آپ یہ بتائی اس میں سب سے بہترین کردار کس کا لگا آپ کردار تو ہر فلم میں ہماری سب سے بہترین کردار رہتا اس کی سکرپٹ کا ہمارے فلم میں کوئی ہیرو ہیرو شروع سے کبھی ہیرو مانا نہیں سکرپٹ آپ کتنا انٹیٹین کر سکتے آوڈیمز کو وہ لگ فلم دیکھ کتنا متاثر ہوتے کتنا خوش ہوتے کیا میسیج لے کے جاتے فلم کے اندر سے تو ہمیشہ سکرپٹ کو ہی ہیرو بنا کے چلے لو برڈجیٹ میں صرف خلم ہی اچھا چلنا پڑتا اگر آپ پیپر ورک اچھا ہے تو ہیرو چلیں اور ہیدرابان نواب ہر کسی نے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہر کسی کا کام بلکل تھوڑا سا بتائیے کہ کومیڈی کس طرح کی رکھی گئی ہے کیونکہ ہیدرابان نواب ون میں وہ الگ طرح کی کومیڈی تھی ایک ایمپورٹن بات یہ بھی بولنا چاہوں گا جانی برٹی ہم کو تھوڑی کومیڈی کی لینا ضروری ہے مطلب جیسا روز مرہ کی زندگی میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں ہو کہ اگر تھوڑا سا اس کے اندر اور زیادہ مزایہ طور پر اگر دالے اس کو آپ چھچورا نہیں بول سکتے یونکہ کچھ لوگ ایسا ماس سبسٹینشل میسیج تو یہ چیز کو لے کر نواپ سٹو کے اندر سٹوری ریوالز آرونڈ کومنس مین بہت اچھی بات اچھا یہ بتائیے عزیز صاحب کہ ابھی سوشل میڈیا آگیا ہے ہر ایک سمارٹ فون ہے تو کیا ہماری انڈسٹری کو اس نقصان ہوا ہے بہت زیادہ ملنا بہت بڑی بات رہت کیونکہ سورس آف انٹیٹینمنٹ بہت کم تھا گھروں میں دوردرشن آتا تھا یا ایک تین چینل آتے تھی زی ٹی وی دیکھتے لوگ آتا تھا بس تو اس کے اندر بھی اس کے حساب سے انٹیٹینمنٹ آتا تھا مطلب ان کے حساب سے فلم دالتے تھے آج یہ تو کل وہ ہے تو ہم کو کیا دیکھنا آئی آوڈینس تو they used to throng the theaters اگر اگر اپنی منپسند فلم دیکھو تو کوئی بھی فلم رہو آوڈینس دیکھتی تھی تو جتنا سمارٹ فون آیا پھر انٹرنیٹ آیا یہ سب چیز آنے کے بعد ہر کسی کو جب سامنے آیتہ مل رہا سامنے آیتہ ملا تو اگر فلم کے اندر واقعے میں اتنی زیادہ خاص بات ہے بہت سنا نام فلم دیکھ نہیں ہے اس کے باوجود بھی بن رہی ہے بن تو رہی ہے لیکن اس کا ریزلٹ بھی تو ریٹنس اتنا نہیں ہے ویسے آپ حیدرباد میں اور اب یویس وغیرہ میں بھی شوٹ کر چکے ہیں دیسی پردیسی اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیسی پردیسی بھی آپ کی سکرپٹ ہے آپ کا ڈریکشن ہے وہ تھوڑا سا فلم کے بارے میں بتائیے دیسی پردیس سکرپٹ سٹیپ برادرز پر سکرپٹ ہے میں اور گلو بھائی اس میں سونتے لے بھائی رہے تھے تو ایویس کے پروڈیسر ہے شاید وہ نیکس ڈیر آئے گی نیکس ڈیر آئے گی ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ عزیز ناصر صاحب میں بہت سارے کالیٹیز ہیں وہ ڈبنگ بھی بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں تلو میں جتنے بھی ہمارے ہندی کے یعنی بولیوٹ کے آرٹسٹ کام کرتے ہیں آوازیں انہی کی ہوتی ہیں بھائی تو ہم جانیں گے یہ جو ڈبنگ کا معاملہ ہے ویسے تو آپ کی شروعات ڈبنگ آرٹسٹ سے ہی ہوئی ہے تو آپ نے کن کن فلموں کی یہ فیلڈ میں مطلب کائیسا آئے اور پہلے سے ہی شوق تھا تو سکول کالیج کے زمانے سے میں آپ کو بولا کی جو ہے میں ممکری وغیرہ کرتا تھا تو یہ ایڈوانٹیج ہو گیا دوسرا ایڈوانٹیج جو ہے میری وائس تھوڑی سی بیس بیس وائس تو یہ ایڈوانٹیج اور ثرڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرے کو تیلگو لکھنے پڑھنے آ تو میں سوچا نہیں تھا کہ میں dubbing artist بنوں گا تو پہلی فلم as a main villain کو dubbing کیا مکل دیو کو مکل دیو کو میں اس فلم میں ہمارے گرو جی کانچن باب ان کا نام بہت مانتا ہوں میں ان کو انہوں نے میری voice main villain کے لئے ٹرائی کی تھی جی چکرورتی ساب ڈیریکٹر بھی تھے فلم کے تو انہوں نے بہت پسند کیا تھا تو وہاں سے میں main villains کو dubbing کرنا سٹارٹ کیا اس کے بعد کئی فلم میں جیسا ویدم ہے اس میں میں منوج باچپائی کو dubbing کیا دو کڑو ہے مہیج بابو کی بہت بڑی فلم اس میں سونو سوت کو dubbing کیا پھر کیلی ڈورجی ہے ان کئی فلموں میں جیسا بادشاہ ہے ان ون نے نو کڑی نے اس پھر کیلی چرنجی وی صاحب کی بہت بڑی ہٹ فلم آئی خیدی 150 اس میں تارون ارڑا کو dubbing کیا وہ مین ویلن تھے اسی طرح آنے والی فلم ساہو میں بھی ربھاس صاحب کی اس میں بھی dubbing کر رہا ہوں مجھے بیس وائس رہنے سے ایڈوانٹیج ملا اور مول کر کسی بھی کیریکٹر کو میں اپنی وائس مول کر پیش کر سکتے اور خاص بات یہ کہ آپ بیس dubbing آرٹیس کا ایوارڈ ملا سارے dubbing آرٹیس ہم سب کو آرڈ ملا بلکل بلکل لیکن خاص بات یہ کہ آپ ہندی آرٹیس ہیں ہندی فلموں سے جڑے ہوئے ہیں لیکن تلگو کے بہترین آپ dubbing آرٹیس ہیں تو اس کا ایوارڈ ملنا بہت بڑی بات ہے ہم آپ مبارک بات پیش کرتے ہیں تو چلیئے آپ بہت اچھی ممکری بھی کرتے ہیں کیونکہ شروعات تو آپ نے ممکری سے ہی کی ہے کیونکہ سکول ہو یا سٹیج ہو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ آوازیں تاکہ وہ لوگ بھی محضوس ہو سکے enjoy کر سکے ایک پہلے سنا دیجئے جو ہدرباد نواب میں رات کو سو رہوں دن کو بہت یاد لوگ پسند کرتے ہیں جو ینگ ایج میں لڑکے جو اٹریکٹ ہو جاتے انفیچویشن ہو جاتا مطلب بڑکی I love you بھول دیتو تھپڑی کھاتے ہاں تو کائیسے سٹائل میں بولے تو آپ نے سپیشلی جو ہے دکھنی انداز دکھنی دکھنی دکھیں گا تو سٹائل میں جا کے نجمہ کیا میرا نام پپو ہے میں ملہ پلی میں رہتا مالوم ہے تو میرا نجمہ ملہ پٹا لیا تو میرا پڑ جاؤ نجمہ کیا زیرا ایک منٹ آپ سے بات کرنا تھا میرا نام پپو ہے ملہ پلی میں رہتا ہاں مالوم ہے تو میر پل لے کے بھاگ اب دو ہی رہتے وہاں پہ ایک تھپڑ یا پھر سونچ کے بھولوں بھاگ جانے بہتر دا اس کے رئے تو یونک سٹائل میں بہت زیادہ پاپلر ہوا آج بھی لوگ جب آپ سیاست کا شو ہوتا ہے فنگامہ میں یہ خاص طور پر سنا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سیاست کے ناظرین جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چینل کے ذریعے تو وہ بھی محضوس ہو سکے آپ امرش پوری جو بہت اچھے آرٹسٹ رہے ہیں ویلن اور اس کی میمکری تھوڑی ہو جائے دیکھئے میمکری کیا ہے پہلے جہاں تک یہ لافٹر چیلنج نہیں آیا تھا اور سب شوز جو نوین پرپاکر صاحب نے ایک شو ہلو کون پہشان کون وہ ایک شو آیا تو ایک سکلوزیو میمکری کی اوپر ہی تھا دنیا بھر انڈیم میں جتنے بھی میمکری آرٹسٹ سب کو بلا رہے ہیں تو اس سے پہلے تک کیا تھا اگر کوئی میمکری کرتا تھا لوگا چونکتے تھے آرے کیا نکال سم ٹو سم آو آرہ پھر سے کرو تو ویسا رہتا تھا تو یہ پلیٹ فرم پہ ایک سے ایک آرٹسٹ سارے انڈیا کے آکے اپنا کلاکاری دکھا دکھا لیکن پھر بھی میرا ایک ماننا ہے مطلب ہو بہو جو وائس ہوتی ہے آپ تقریبا اگر نائنٹی فائی پرسنٹ تک دے سٹائل تو ہر کو پکڑ سکتا ہے اگر 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 تچ کر رہے وائس کو تو بہت بڑی بات مہر 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 سکتا امرش پوری صاحب کے کئی سارے وائس موڈلیشن سی اچھا تو بہت کم آرٹسٹ کو میں ان کی ممکری ویسے کرتے ہوئے سنا اور اگزامپل امرش پوری صاحب موگیمبو خوش بولیں گے بلکل ان کے سٹائلز دیکھوا جی لو سے ہائی موگیمبو خوش ہوا موگیمبو خوش ہوا کیا بات موگیمبو خوش ہوا تو اس طرح جو ہے موڈلیشن اب نانا پاٹیکر ہے ان کی ہائی نوٹز بھی ہے لو بھی ہے جہاں نانا پاٹیکر ساتھ کی ممکری بات آتی تو کیا ہے کدھر ہے کیا ہے ایک دم فاسٹ چلے آتے ہیں تو ان کا جو پیکیلیر سٹائل ہے میں ان کو بہت زیادہ ابزور کر کے خریب سے ان کی فلم دیکھا ہوں اور بہت بڑا فین ہوں میں پسٹول سے مارا ٹھیک ہے لیکن کسی کی گردن کو پوری طرح موڑ کر مارنے کی کی ضرور مجھے اس کیس کے بارے میں ساری انفرمیشن چاہیے وہ کیا کرتا تھا کب آتا تھا کب جاتا تھا everything including کافی جلدی لے کر رہا یہ جو سٹائل ہے بہت مطلب وے اہیڈ آف ٹائم آٹس تھے پرانی بھی فلمیں آ کر دیکھیں انکش وغیرہ تو وہ آٹس آج کے دور کے آٹس یعنی بیس سال اہیڈ وہ ہی ٹائم پہ تھے نانا پاٹے گفت بلکل بہت گرے چونے آٹس بہت کم بلکل ویسے عزید ناصر صاحب آریکشن کی ہے اس میں اداکاری کی ہے توڑا ہمارے آڈینس کو بتائیے ہمارے ناظرین کو بتائیے جیسا سٹیپنی کے بارے میں ڈسکشن ہوا تو میں بول آپ کو یہ سبجیکٹ ایور گرین ہے کبھی بھی کئیسا بھی کہیں بھی چلتا تو جہاں دیکھنی میں جو اس کے سینز اور یہ فلم جو ہٹ ہوئی تو ہمارے آننجی کر کے ہے بومبے کے پروڈیسر انہیں ان سے میں جب بات کیا تو یہ فلم مہاراتی میں کیا ہم بنائیں گے ایسا ڈسکشن چل رہا تھا تو ان کو میں نے ہیدر آبادی فلم دیکھنے کے لیے دی یہ فلم ہے سٹیپنی آپ دیکھو تو بہت اچھی لگی پورے ویٹرن آرٹیسٹ ہے فلم کے اندر کوئی بھی ایسا آرٹیسٹ نیا نہیں ہے ہیرو خود بہت لیجنڈری پرفارمر بھرت جاد ویجو خوٹے صاحب جو کالیا 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 جاوید حیدر خود ہے جو چائل رولز کرتے سنی دیول کے پاپ کی دنیا پورے مجھے ہوئے آرٹیسٹ ہے سنی ایوہ دیرک آفیس مد ہے سنکھٹ کر دی سانگھون آئیے سر تی تم سے برادر ان لائیتنا برادر ان لائیتنا دشمن ان لائیتنا حواج میں چے ادیالے ماجور لکشتھے ویلہ جگہ تیوٹی لوگا مرتا تی دوگا بینڈ بو مرت کنیت لوگا لیکن مراتی کیسے آپ میرے فادر مہاراشترا سے تھے مطلب پونہ سے ہی ان کا سکول کالیج ہوا تھا جی تو میں پونہ زیادہ رہتا تھا میرے ددیال جو ہے پونہ کا ہے اچھا تو ان لوگ کو بہت اچھی شد مہاراتی بولنے آتی تھی مطلب ویری گوڈ مہاراتی اور میرے ڈیڈی شیواجی سکول سس پی ایمیس بڑا سکول ہے پونہ کا تو وہاں سے ہی ڈیڈیس گریجویشن تو وہاں مطلب زیادہ تر رہنے کے اتفاق ہوا تو وہاں سے مہاراتی کا پلس میرے کو معلوم ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ عزیز ناصر صاحب ہم امید کریں گے کہ عزیز ناصر صاحب بہت جل بولیوڈ میں آئیں اور دھوم مچائیں بہرحال باچیت کا سلسلہ ہم یہی پر ختم کرتے ہیں آپ کے اپنے دوست کے بھی جانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی